کشمیر میں آتنگواد اور پتھر بازی کو جر سے ختم کرنے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے مودی سرکار اور محبوبہ مفتی سرکار کی رننیتی بلکل صاف ہے کشمیر میں سرکار اور سرکشہ ایجنسیوں نے تیہ کیا ہے کہ ماف کریں گے یا صاف کریں گے ہم تشکوں کو بتا دیں کہ آتنگواد سے جوڑی اس بڑی خبر کی کبرج کے دوران وشفست نہیں تا کہ سارے مابدن پورے کیے گئے ہیں رپورٹر موقع پر گئے خبر کی پشتی کی گواہوں اور ایکسپرٹ سے بات کی اور فوٹیج بھی تقنی کی روپ سے صحیح ہے آپ کو دکھاتے ہیں کشمیر میں آتنگواد اور پتھر بازی اب کیسے آخری سانسے گننے لگے ہیں یہ رپورٹ دیکھیں کشمیر میں موڈی سرکار کا سب سے بڑا ماسٹر پلان پہلی بار آتنگیوں کے پاس آخری راستہ پہلی بار آتنگیوں کو بچانے والا فون نمبر جو بہت کم عمر کے ہیں یا فرس ٹائم آف انڈرز ہیں ان کے خلاف تو لیننسی ہمیشہ ہر آدمیسٹریشن دکھاتا ہے یہاں کی پولیس بھی دکھاتی ہے پہلی بار آتنگیوں کو گھر واپسی کا موقع میں باقی ماں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بچوں کو اپیل کریں کہ یہ دیشت گردی کا رستہ چھوڑ کے اپنے گھر باپس آئے پہلی بار پتھر بازوں کو سدھرنے کا موقع پہلی بار بولی کے بعد سیدھے گولی اب تک آپ نے آتنگ کی حملے دیکھیں ہوں گے آتنگیوں کے انکاؤنٹر پر ان کے پریبار والوں کا ماتم لیکن پہلی بار ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جب آتنگیوں کے پریبار والے اسفیر ہو رہے ہیں کہ ان کے بیٹے آتنگوارد کی دنیا چھوڑ کر واپس آ جائے پشمیر میں آتنگیوں کے پریبار میں اب تک ایسی تصویر کبھی نہیں دیکھی ہوگی آتنگیوں کے پریبار ان کی موت سے پہلے ہی آنسو بہا رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر اب بھی وہ واپس نہیں لوٹے تو سرکشہ بلوں کے جوان انہیں اور ان کے آتنگ کو ضرور ختم کر دیں گے پہلی تصویر کشمیر کے تھرال کی ہے جہاں ہجبول کے آتنگی ارفان کی ماں اپنے بیٹے سے ہتھیار چھوڑ کر گھر واپس لوٹنے کی اپیل کر رہی ہے دوسری تصویر ہندوارہ کے ہجبول آتنگی سجاد کے پریبار کی ہے ماں باپ بہنے اور بیوی مل کر اپیل کر رہے ہیں کہ وہ آتنگی دنیا چھوڑ کر لوٹائیں تیسری تصویر کشمیر کے شوپیا کی ہے شوپیا میں آتنگی آشک حسین کا پریبار بھی چاہتا ہے کہ وہ آتنگی راستہ چھوڑ دیں آتنگیوں کے پریبار والوں کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ صرف ان کی اپیل ہی اب انہیں بچا سکتی ہے سترہ نومبر کو انتناگ میں رہنے والے فٹبالر مازد خان آتنگی سنگٹھن لشکر کا ساتھ چھوڑ کر گھر واپس آیا تھا اس کے آتنگی بننے کی خبر میڈیا میں آئی تو پتا کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور ماں کا رو رو کر برا حال تھا آخر کار اب اس کی گھر واپسی کے بعد اس کے لیے زندگی کے نئے راستے کھل گئے ہیں اور کشمیر میں آتنگ کے راستے پر چل رہے یواؤں کے پاس زندگی بچانے کے لیے یہی ایک آخری راستہ بچا ہے خالد حسین زی میڈیا شری نگر آتنگیوں کے پریبار میں جیتے جی ماتم کیوں ہو رہا ہے یہ سوال کافی اہم ہے دراصل آتنگیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن چل رہے ہیں اور کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے زندہ واپس آ جائیں کیونکہ بڑے بڑے آتنگیوں کو سرکشہ ایجنسیاں جہنم پہنچا رہے ہیں جمہو کشمیر کے ہندوارا میں سرکشہ بلوں نے انکاؤنٹر میں لشکرے تائبہ کے تین آتنگیوں کو مار گرائیا تینوں پاکستانی آتنگ کی تھے سرکشہ بلوں کو جانکاری ملی تھی کہ ہندوارا زلے کے مگم علاقے میں کچھ آتنگوادی چھپے ہوئے ہیں سوشنا ملنے کے بعد سرکشہ بلوں نے پورے علاقے کی گھیرہ بندی کی گھیرے بندی کے بعد آتنگیوں نے بچنے کے لیے سرکشہ بلوں پر فائرنگ شروع کر دی جوابی گولہ باری میں تین آتنگی ڈھیر ہو گئے 18 نومبر کو باندیپورا میں لکھوی کے بھتیجے سمیت لشکر کے چھے آتنگی مارے گئے تھے ترال، کپوارا، باندیپورا، ہندوارا شوپیا میں آتنگیوں کی تلاش جاری ہے آتنگیوں کے صفائے کے لیے آپریشن آل آؤٹ چلائے جا رہا ہے جمہو کشمیر میں سرکشہ بلوں نے اب تک 190 سے زیادہ آتنگیوں کو مار گر آیا ہے قریب 1100 آتنگیوں کے پریوار والوں نے گھر واپسی کی اپیل کی ہے انکاؤنٹر کے خوف سے پریوار والوں کی اپیل پر آتنگ کی گھر لوٹ رہے ہیں سرکشہ بلوں نے تائے کر لیا ہے کہ وہ کشمیر کو جہنم بنانے والے آتنگیوں کو قبر تک پہنچا کر رہیں گے اور جو واپس آنا چاہتے ہیں انہیں فوراں ہتھیار چھوڑ کر گھر واپس آ جانا چاہیے خالد حسین زی میڈیا شری نگر پر آئیے باپ کو دکھاتے ہیں وہ ٹیلی فون نمبر جو آتنگ بادیوں کی جان بچانے میں مدددار ثابت ہو سکتا ہے اور یہ نمبر خود سرکار اور سرکشہ ایجنسیوں نے جاری کیا ہے دیکھئے وہ نمبر جو آتنگیوں کی جان بچا سکتا ہے پہلی بار کشمیری آتنگیوں کو بچانے کے لیے ایک نمبر جاری کیا گیا ہے آتنگیوں کو انکاؤنٹر میں مارنے سے پہلے آخری موقع دیا جا رہا ہے یہ موقع ان آتنگیوں کے لیے ہے جو کسی وجہ سے آتنگواد کی دنیا میں چلے گئے لیکن اب گھر لوٹنا چاہتے ہیں ایسے کشمیری آتنگی ایک ہیلپ لائن نمبر پر فون کر کے اپنی زندگی بچا سکتے ہیں اور اسے سوار بھی سکتے ہیں پیار پیف نے آتنگیوں کے لیے 14411 ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے آتنگیوں کے لیے ایک چار چار ایک ایک ہیلپ لائن نمبر کو مددگار نام بھی آ گیا ہے ایک چار چار ایک ایک ہیلپ لائن نمبر پر آتنگی فون کر کے سرینڈر کر سکتے ہیں آتنگی جب 14411 پر فون کریں گے تو سرکشابل ان سے سمپرک کریں گے آتنگ کی ہیلپ لائن پر فون کریں اور آتنگوات کا راستہ چھوڑیں 14411 نمبر کے ذریعے سرینڈر کرنے والوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا 14411 ہیلپ لائن ناغرے کو کے لیے ایک سال پہلے شروع کی گئی تھی 14411 ہیلپ لائن نمبر والی کئی گاڑیاں کشمیر میں پیٹرولنگ کرتی ہیں 14411 ہیلپ لائن نمبر پر سنگدکدوں کی سوشنا بھی دی جا سکتی ہے ہم لوگ ایک ہیلپ لائن ہے مددگار جس کا نمبر ہے 14411 کہ اگر کوئی ملٹنٹ یا اس کی فیملی یا اس کا کوئی دوست ایک ذریعہ اگر ڈھون رہا ہے کہ اس کو کیسے واپس لائے جائے تو اس نمبریں فون کر کے بتا سکتے ہیں سرکشابلو نے جو ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے وہ صرف کشمیر کے آتنگیوں کی گھر واپسی کے لیے کیونکہ سرد پارس آئے آتنگیوں کو تو اب بھی ماف نہیں صرف صاف کیا جائے گا خالد حسین زی میڈیا شری نگر اور آتنگیوں کی طرح پتھر بازوں کو بھی بڑی راہ دینے کی تیاری ہے پہلی بار پتھر بازی کی گھٹنا میں شامل ہونے والے لوگوں سے کیس ہٹائے جا سکتے ہیں یہ بڑا فیصلہ ہوا تو کشمیرے یواؤں کو مکھ دھارا میں لوٹنے میں کافی مددکار سابق کشمیر میں آتنگیوں اور پتھر بازوں سے نپٹنے کے لیے پہلی بار کیندر اور راجے سرکار مل کر ایک بڑا اعلان کر سکتے ہیں یہ ایسا آفر ہوگا جو کشمیری یواؤں کو مکھ دھارا میں واپس لانے کے لیے سب سے بڑا قدم ثابت ہو سکتا ہے کشمیر میں پتھر بازوں کے ساتھ نرمی بڑھتی جا سکتی ہے پتھر بازوں کے خلاف کیس واپس لیے جا سکتے ہیں پہلی بار پتھر بازی میں شامل لوگوں کو راحت دی جا سکتی ہے کیندر اور راجے کے بیچ وارتکار دنیشور شرمہ دوبارہ کشمیر جائیں گے دنیشور شرمہ کے کشمیر دورے سے پہلے بڑا اعلان ہو سکتا ہے سرکار پتھر بازی میں شامل یواؤں کو ایک موقع دینا چاہتی ہے کشمیر میں ہزاروں یواؤں کے خلاف پتھر بازی کے کیس چل رہے ہیں پتھر بازی میں شامل یواؤں کو سدھرنے کا موقع مل سکتا ہے آتنکیوں سے گھر واپسی کی اپیل کو بھی بڑی پہل مانا جا رہا ہے سرکشہ بلو کی سکتی کا نتیجہ ہے کہ کشمیر میں پتھر بازی کی گھٹناوں میں کمی درج کی گئی ہے لیکن اب سرکار اور سرکشہ ایجنسیاں چاہتی ہیں کہ جو کشمیری یواؤں پہلی بار بہکاوے میں آ کر پتھر بازی میں شامل ہوئے ہیں انہیں ایک اور موقع دے کر اپنی زندگی کی گلتی سوزھارنے کا موقع دیا جائے منی شکلا زی میڈیا ڈلی آتنکیوں اور پتھر بازوں کو لے کر موڈی سرکار اور محبوبہ مفتی سرکار ایک ساتھ کئی طرح کی رنیتی پر کام کر رہی کیندر اور راج نے مل کر کشمیری یواؤں کو بہتر بھوشے دینے کی تیاری کی ہے اور یہ کشمیر کو سوارنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کشمیر میں آتنکیوں کی گھرواپسی کے لیے ہیلپ لائن اور پتھر بازوں کی پہلی گلتی ماف کرنے کا ماسٹر پلان کافی سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے یہ وہ راستہ ہے جس کے دم پر صرف آتنکواد کی سمسٹیا کا ہی خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ کشمیریوں میں سرکار کے پرتیف وشواس جگانے کا کام بھی ہوگا کشمیر کے لیے موڈی اور مفتی سرکار کے ماسٹر پلان کی بڑی باتیں آپ کو بتاتے ہیں کیندر اور راجے سرکار کشمیر میں کئی رنڈ نیتی پر کام کر رہی ہیں کشمیر میں ودیشی آتنکوادیوں کے خلاف آپریشن آل اوڈ جاری ہے کشمیر میں پاکستانی آتنکیوں کا انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے کشمیری آتنکیوں کی گھر واپسی کے لیے اپیل کروائی جا رہی ہے پتھر باز یواؤں کو مکھیدھارہ میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے یواؤں کو روزگار اور بہتر کریئر دینے کی کوشش ہو رہی ہے کیندر اور راجے سرکار یواؤں کے لیے کئی یوجنائیں چلا رہی ہیں کشمیر میں کھیلوں کو بڑاوا دے کر یواؤں کو بھٹکانے سے بچایا جا رہا ہے سرکشہ بلو کے پرتیق کشمیری لوگوں میں اب وشواس بڑھنے لگا ہے سرکار کا زور کشمیر کے یواؤں کو بھٹکنے سے بچانے پر ہے جمہو کشمیر میں آتنکواد کی سمسیہ کو لے کر ایک طرف سرکشہ ایجنسیوں کی بندوقیں ہیں تو دوسری طرف پریوار والوں کی اپیل اور سرکار کی اور سے مل رہا موقع اب آتنکیوں اور پتھربازوں کو تیہ کرنا ہے کہ وہ موکھیدھارہ میں لوٹنا چاہتے ہیں یا جہنم جیسی زندگی جینا چاہتے ہیں راجوکیرنی زی میڈیا جمبو آتنکیوں کے انکاؤںٹر کا عالم یہ ہے کہ پورے کشمیر میں لگاتار آپریشنز کی خبریں مل رہی ہیں ایک جگہ آتنکیوں کا خاتمہ ہوتا ہے تو دوسری جگہ ان کی گھیرا بندی شروع ہو جاتی ہے کپوارا میں ایسا ہی ہوا کشمیر کے کپوارا میں آتنکیوں کے ساتھ انکاؤںٹر کے دوران سینہ کا ایک جوان شہید ہو گیا آتنکیوں سے مڈھےڑ کے دوران تین جوانوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر ہے کپوارا کے جنگلوں میں آتنکیوں کو سرکشابلوں کے جوانوں نے گھیر لیا کپوارا کے زرہامہ میں لشکر آتنکیوں کی سوشنا میری سرکشابلوں کے جوانوں کی ٹیموں نے جنگل میں آتنکیوں کو گھیر لیا سرچ اوپریشن کی دوران آتنکیوں نے فائرنگ شروع کر دی آتنکیوں کی گولہ باری میں سینہ کا ایک جوان شہید ہو گیا سرکشہ بلوں نے بھی آتنکیوں پر زبردست فائرنگ کی جنگلوں میں دو سے تین لشکر آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ہے کپوالا کے ہندوالا میں لشکر کے تین آتنکیوں کے مارے جانے کے کچھ ہی گھنٹے بعد زرہامہ میں آپریشن شروع کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ سرکشہ بلوں کے آپریشن کی وجہ سے آتنکیوں کو بار بار اڈے بدلنے پڑ رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ یا تو بھاگ رہے ہیں یا مارے جا رہے ہیں بیارو ریپورٹ زی میڈیا کشمیر میں آتنکیوں پتھر بازوں اور ان کے پریبار بالوں میں یوں ہی خلبلی نہیں مچی ہے یہ سب اس سکتی کا نتیجہ ہے جس کے تحت یا تو امن کے دشمنوں کو جانگوانی پڑ رہی ہے یا پھر سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جا رہا ہے کشمیر میں سرکشہ ایجنسیوں کی انکاؤنٹر نیتی اور کیندر اور راجے سرکار کی رنڈ نیتی کافی اثردار ثابت ہو رہی ہے الگاؤ وادی سے لے کر آتنک وادی اپنی سازشوں میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں آگڑے گواہی دے رہے ہیں کہ کشمیر میں پتھر بازی اور آتنک وادی گھٹناوں میں کمی آئی ہے اور جو بھی کشمیر میں سازشیں رچ رہا ہے اس پر چکنجہ کسا جا رہا ہے اینائیہ نے کشمیر میں دس الگاؤ وادیوں کو گرفتار کیا الگاؤ وادیوں کی گرفتاری سے پتھر بازی میں کمی آئی دو ہزار سولہ میں پتھر بازی کی دو ہزار آٹسو آٹھ گھٹنایں ہوئی تھیں دو ہزار سترہ میں پتھر بازی کی صرف چھے سو چونسٹ گھٹنایں ہوئی ہیں دو ہزار سولہ میں کشمیر میں تین سو بائیس آتنکی حملے ہوئے تھے 2017 میں اب تک 194 آتنکی حملے ہوئے ہیں 2016 میں 1500 آتنک وادی مارے گئے تھے 2017 میں اب تک 195 آتنکی مارے جا چکے ہیں 2017 میں کشمیر میں کئی بڑے آتنکی کمانڈر مارے گئے مکی کا بیٹا عبید اور عسامہ جنگی مارا گیا مسود ازر کا بھانجا ابو تلہ رشید بھی مارا گیا آتنکی لکوی کا بھتیجہ ابو موسیب اور موسیٰ کا انکاؤنٹر ہوا لشکر کا کمانڈر ابو اسمائل ابو دجانہ جنید مٹو بھی مارا گیا آتنکیوں کو لے کر موڈی سرکار کی نیدی بلکل صاف ہے جو کشمیری آتنک واد کا راستہ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ فوراں واپس آ جائیں کیونکہ جو آتنک واد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے انہیں کشمیر اور یہ دنیا چھوڑنی ہوگی بیورو رپورٹ زی میڈیا